ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے والے ایک شخص نے سرنگر کے معروف سرکاری اسپتال للدید اسپتال کے لیبر رو میں خواتین مریضوں کو مسلسل تین دن تک طبی مانا کیا اس وقت میں نے اسپتال کے سیکیورٹی پروٹیکول اور اس کے مریضوں کی حفاظت کی حوالے سے کئی خدشات کو جنم دیا ہے اسپتال انتظامیہ نے اس بات کا تعیون کرنے کے لئے تفتیش شروع کر دی ہے کہ فرضی ڈاکٹر کے اس طرح غیر مجاز طریقے سے خواتین کے وارڈ میں داخل ہونے میں ایک کامیاب ہوا للدید میٹرنٹی اسپتال کے ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنڈنڈ ڈاکٹر محمونہ گل کا کہنا ہے کہ وہ فی الحال اس مماملے کی جانج کر رہی ہیں اور اپنے سیکیورٹی حلکاروں سے وضاحت طلب کی ہے ایکچلی آپ کو پتہ نہیں کسی نے کنفیوزن کیا ہے کہ تین دن تین دن سے تو نہیں ہم نے دیکھا کیونکہ آج کل یہ پرائی مینسٹر کا جو بردے کے سلسلے میں کافی سارے پروگرام چل رہے ہیں تو ہسپریل میں راؤنڈ دو کلوک ہو رہے ہیں راؤنڈز اور ٹیچنگ پروگرامز ہو گرہ ہو رہے ہیں تو اس میں ہم نے اس کو کہیں نہیں دیکھا بٹ کل ہمارے آرمو نے 9.30 میں 9.30 پہ اس کو لے برو میں اپنے پی جیز نے فون کر کے بولا تھا کہ کوئی لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی فیک ڈاکٹر ہے کیونکہ انہوں نے اس سے ایڈینٹی پوچھی تھی تو اس کو ایڈینٹی کارڈ بغیرہ نہیں تھا مگر سٹیفنسکوک اس کے پاس تھا تو پھر ہم نے جب پتہ کریا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں تھا وہ بول رہا تھا آپ نے آپ کو کہ میں کارڈیالوجیسٹ ہوں تو ہم نے کارڈیالوجی دیپارٹمنٹ جو ہے ایسے میں جس کا وہاں بھی پتہ کریا ہے تو انہوں نے بولا کہ نہیں جی یہاں پر کارڈیالوجیسٹ ہمارا کوئی نہیں ہے آج ڈیوٹی پھر ہم نے اسی ٹائم راجباق پلیس ٹیشن پھون کیا ان کو یہ بولنے کے لئے تاکہ وہ دیکھ لیں کی کیا ہے پیشنٹ ہے ڈاکٹر ہے کیا ہے تو وہ ان کی آئیڈینٹی وہ ہے